موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم حضرات جیسا کہ شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ یہ شام انور جلال پوری کے نام منقض کی گئی ہے ان کی زندگی سے متعلق آج سے چار سال قبل بحثیت صحافی میں نے ان کا تفصیلی انٹرویو کیا تھا مہترم نے کہا کہ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ انٹرویو سامین کے سامنے پیش کیا جائے مہترم حضرات توجہ چاہتا ہوں ہندوستان کے عالمی شہرتی آفتہ نازم مشاعرہ انور جلال پوری سے زاہد آزاد جھنڈا نگری کی ایک عدبی ملاقات سوال زاہد آزاد جھنڈا نگری آپ نے اپنی زندگی کی کتنی بہاریں دیکھی ہیں جواب انور جلال پوری میں نے اپنی زندگی کی چھانچھٹ بہاریں چار سال قبل آپ ستر سال کے عمر میں انتقال فرماتے ہیں چار سال قبل یہ انٹرویو لیا تھا میں نے اپنی زندگی کی چھانچھٹ بہاریں دیکھی ہیں چھ جولائی سن ونیس سو سیتالیس میں پیدا ہوا آپ کتنے برسوں سے نظامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں دوستو جواب سن ونیس سو انسٹھ میں ہم نے انگریزی عدب علی گڑھ میں یمی کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد اپنے قصبہ جلال پور میں درس و تدریس کے سے منسلک ہو گیا چونکہ کالج کے زمانے سے ہی تقریری مقابلہ اور بیعتبازی مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا لہٰذا وہی تقریریں صلاحیت نظامت میں تبدیل ہو گئیں اسی مشاعریں ایک سن ونیس سو چھہتر میں چھے نومبر کو لخنو میں ایک بہت بڑا تاریخی مشاعرہ کی نظامت کا موقع ڈاکٹر ملک زادہ منظور نے جس کی افتتاح کی تھی عزتِ باب فخر الدین علی احمد اس میں مہمان خصوصی تھے اس مشاعرے سے رات و رات آل انڈیا شہرت ہو گئی اور ایک سال کے اندر ہی ہندوستان کے تمام بڑے شہروں کی نظامت کا محترم کو موقع ملا سوال آزادی ہندوستان کے بعد مشاعروں کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ شاید ہی اس سے پہلے رہی ہو آپ کی کیا رائے ہے میں نے سوال کیا جواب آزادی کے بعد ملک میں جمہوریت آئی عوام کے ہر طبطے نے اپنی اہمیت کا حساس کیا زندگی کا ہر شعبہ عوام سے قریب ہوا لہٰذا مشاعرے بھی عوام کی زندگی کا حصہ بن گئے اس لئے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہر طرح کی تفریحات میں مشاعرہ سب سے محذب تفریح ہے اسے پوری فیملی کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں محترم حضرات میں نے سوال کیا موجودہ مشاعرے میں جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے آپ کی نظر میں موجودہ شاعری کیا ہے میں بہت مختصر مدت میں یہ اپنی بات ختم کرلوں گا مشاعرہ ہماری زبان موجودہ مشاعرے میں جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے آپ کی نظر میں محترم نے علمہ جوالپوری نے جواب دیا مشاعرے ہی نہیں بلکہ فنون لطیفہ کی جس اسٹیج پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ موجودہ حد کے عوام کے ذہنی سطح کے مطابق ہو رہا ہے کیا آج کی پارلیمنٹ میں بحث کا جو نظارہ ہے وہ پنڈک جواہی لال نہرو مولانا آزاد کے زمانے میں یہ نظارہ ہوا کرتا تھا مشاعروں کے اسٹیج وہ میعار سے شکایتیں بھی جاری رہیں گی اور شاعروں اور مسائروں کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا محترم سے میں نے سوال کیا دل کے داغوں روح کے زخموں محرومیوں کامروانیوں کا بڑا خوبصورت انداز میں ہمارے شورہ پیش کرتے ہیں پھر شورہ کا عدب کا حصہ کیوں نہیں مانا جاتا ہے آپ نے کہا عدب کا حصہ بننے کے لئے کسی کو اس کے چاہنے والوں کو اس کی موت کے پچاس برس کے بعد تک انتظار کرنا پڑے گا اس سے پہلے اگر کوئی بن جاتا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے گزشتہ چار سو برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے یہ کل آپ مختلف اخبارات میں پڑھ لیں گے میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ